بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ نَغَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ محترم سامینِ گرام ابھی آپ لوگ کے سامنے سورِ حود کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر پچاس نوح علیہ السلام کا قصہ ہو گیا ان کے قوم کا انجام ہو گیا اور مکہ والوں کو میسیج دے دیا گیا کہ محلت عمل یا توبہ کی مدد دراز بھی ہو سکتی ہے ساڑھے نو سو سال تک بھی جا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اٹل سنت وہ کینسل نہیں ہو سکتے وہ مددہ جو رسول کی بات نہیں مانیں گے تو دنیا میں عذاب آئے گا تو آئے گا تو وہ قوم نوح پہ آئیں اب اللہ تعالیٰ جہاں اور رسولوں کا ذکر کرے گا حود علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا شعب علیہ السلام کا لود علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا اور اسی طرح قوم عاد کے طرف بھیجا ان کے بھائی حود کو رسول بنا کر کے قال یا قوم انہوں نے کہا اے میرے قوم کے لوگو اعبداللہ عبادت کرو اللہ کی مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُو تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یعنی اور کا انکار کرو اور اس کی عبادت کرو ان انتم اللہ مفترون تم لوگ نہیں ہو مگر یہ کہ افترہ گڑھ لیے ہو جس کے وجہ سے فلان دیوی دیوتا کو مانتے ہو ورنہ ان سب کی کوئی حقیقت نہیں اب میں رسول برحق ہوں اس کے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اے میری قوم کے لوگو میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا یعنی دعوت دے رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں کوئی دیمانڈ نہیں کر رہا ہوں ہاں چاہیے مجھے لیکن کہاں سے چاہیے میرا عجر نہیں ہے مگر اس پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے یعنی اللہ تعالی افلا تاقلون تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّةُوبُوا إِلَيْهِ اے میری قوم کے لوگو استغفِرُوا رَبَّكُمْ تو تم لوگ اپنے رب کے جناب میں استغفار کرو سُمَّةُوبُوا إِلَيْهِ اور پھر تم لوگ اسی کے طرف رجوع کرو یعنی پہلے جہاں اللہ تعالیٰ کو موہ دکھانے کے لائق تو بنو تو کیسے بنوگے تو معافی تلافی کرلو گناہوں سے توبہ کرلو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرو تو استغفار توبہ یہ دونوں کا کننکشن ہے خالد ہے گناہ چھوڑے ہی نہیں گناہ کی معافی نہیں مانگے اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ بناو گے رجوع کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ ایکسپ نہیں کرے تو سب سے پہلے جو آپ نے گناہوں کے معافی چاہو اب پھر اللہ تعالیٰ اس کے جناب میں رجوع کرو تو پھر کیا ہوگا یُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تو وہ تم پر مسلہ دھار بارش برسائے گا یعنی پھر تم کو اناج بہت ہوں گے قلے بہت ہوں گے یعنی کسرت بارش کسرت اناج کی علامت پھر تم لوگوں کو جہاں قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دیں تو یہ جہاں یہ قوم جنب تھی یہ بہت طاقتور قوم تھی یہ قوم سالے جنب تھی جو سمود کے نام سے مشہور ہے قوم عاد قوم سمود میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نواد آتا کہ بہت ہائٹڈ لوگ ہوتے تھے اور بہت باڈی بلڈر رہتے تھے اور فراوانی بہت تھی یہ دی یہی وجہ ہے کہ ان پر جب عذاب آیا ہے تو یہ ہواوں کے ذریعے سے جہاں ہوا دیا گیا ہے سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا چلی ہے اور ہوا نے ان کو پٹک پٹک کے اٹھا اٹھا کے پٹکا ہے اور قرآن میں آیا ہے سورہ حاق کا پڑھیں گے کہ ایسے میدان میں پڑے ہوئے تھے گویا کہ کھوکھلے کھجور کے تنیں کھجور کے تنہ کھوکھلہ کتنا بڑا بڑا رہتا ہے ایسے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو یہ بڑی طاقتور قوم تھی ایک باڈی بیلڈر قوم اور قوم سموچ جہاں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے سیویل انجینئرنگ کی بڑا ٹیلنٹ دے دیا تھا وہ جہاں سہراؤں میں ریت سے محل تعمیر کر لیتے تھے اب بطا ہے ریت میں محل بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ریت میں وہ محل تعمیر کر لیتے تھے اب پہاڑوں کو تراش تراش کر کے اس میں اس ہی میں گھر بنا لیتے تھے کیونکہ اسی کہتے ہیں کہ یہ جہاں ہوا نے ان کو پٹکا بہت تو گھر وہ گرہ کوئی اٹھا پٹک دیا ہیں تو یہ جہاں پہاڑوں کا اندر جا گیا کہتے تھے کہ اب ہم کا عذاب آئی نہیں سکتا کیونکہ دو ہی عذاب کہتے تھے ان کو جہاں مشاہدہ تھا ایک قوم انہوں کا قوم آدھ کا وہ کہتے تھے کہ وہ پانی والے ایریا میں سیلاب آیا تب پانی والے ایریا میں چھوڑ دیا ہوں ہوا کا بندو بس کر لیا ان کو پہاڑوں کا اندر میں جہاں دھر بنا لیا اب ہم پہ عذاب کیسے آئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ٹیم آنے تو پھر بتاؤں گا کیسے آئے ایک چیخ ہوئی ہے وہ سب آندھے کے پڑے کے پڑے رہے جیسے بجلی کے ٹکراتی تو کیسے آواز نکلتی تو وہ چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ کر دیا میں دونوں کو پہلے بتا دیا تاکہ ترجمہ کرنے مہ آسانی رہیں تو وہ سیویل انجینئر بہت اچھے تھے آئیے لو باڈی بلڈر بہت وَلَا تَتَوَلَّو مُجْرِمِينَ لیکن تم لوگ جو مجرم بن کر رکھے مت جہنے نافرمانی کرو آلو یاہودو انہوں نے کہا اےہود مَا جیتنہ بے بینا آپ تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے نہیں آئے ہیں کوئی نشانی وشانی لے کے نہیں آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ کے کہنے سے بس آپ کہہ دے کہ غلط ہے چھوڑ دو تو ہم اتنا آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں اَوَا مَا نَحْنُ لَقَ بِمُومِنِينَ انہ آپ کی بات کا وشواس کرنے والے ہیں ناماننے والے ہیں اِنَّ قُولُوا اِلَّا تَرَاكَ بَعْزَ آلَيْتَنَا بِسُو ہم تو نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے بعض الہ کے جہنے آپ کو چھوٹ لگ گیا کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے کہ آپ جہاں ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اور آپ جہاں ان کی برائی کرتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آپ پر سراب دان دیا آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اُچھنا پڑے گا حساب کی دار دینا پڑے گا یہ سب ایسی باتیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی جہاں ہمارے معبود کا جہنے یہ سراب پڑ گیا اَلَا اِنِّ اُشِدُ اللَّهِ ان کو غصہ آگیا انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا اَوَشِدُ اَتْ تُم لو بھی گواہ رہا ہوں کہ اَنِّ بَرِيُّ مِمَّا تُشِّقُون کہ میں براد کا اعلان کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک کرتا ہوں یہ کیا ہمارا بھی گار لگ تم کہتو باز کا جہنے لگ گیا میں سب کا اعلان اعلانیں براد کرتا ہوں مِن دُونِ اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے فقیدونی جمعیہ تم سب مل کر کے ہمارے خلاف چالے چلو سُمَّ لَا تُنزِرُون اب پھر مجھے محلت بھی مت دو اِنِّ تَوَقَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اب بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر ربی و ربکو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے مَا مِن دَابْتِنِ اللَّهِ وَآخِزُمْ بِنَاسِيَتَهَا کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے مٹھی میں اِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاتِمْ مُسْتَقِيمِ بے شک و رب میرا رب وہ سیدھے راستے تو وہ سیدھے راستے پہ ہو تو وہ کیسے گائیڈ کرے گا آجا میرے پیچھے پیچھے آپ کو یہ ہے وہ کرجت کا پلان پکڑ لیا تو کرجت ہی لے جائے گا تو جو سیدھے راستے پہ رہے گا وہ سیدھا گائیڈ کرے گا جو ٹیڑے راستے پہ رہے گا وہ ٹیڑا گائیڈ کر دے گا فَإِن تَوَلُّو تَاگر تم لوگوں نے جو ہے ایراز کیا ہے مُو مُوڑ لیا ہے بات نہیں مانے تو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَعَرْسِلْتُ بِعَلَئِكُمْ تو میں نے تو پہنچیا دیا وہ چیز جو مجھے دیا گیا تھا تمہارے لئے وَيَسْتَخْلَفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ میرا رب تم لوگوں کو ایک ایسی قوم سے بدل دے گا جو تمہارے میں سے نہیں ہوگی یعنی تم کو اللہ ہٹائے گا دوسری قوم کو لائے گا وَلَا تَذُرُّوْنَوْ شَيَّ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹایا قوم سمود کے لئے آئے بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے وَلَمَّا جَا عَمْرُنَا تَجَّمْ میرا آرڈر آگیا یعنی فیصلہ آگیا نَجَّئِنَا هُودًا تو ہم نے بچایا کن کو حود علیہ السلام کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ان کو بھی بچایا بِرَحْمَتِ مِنَّا اپنے خصوصی رحمت کے ذریعے سے وَنَجَّئِنَا هُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيصٍ اور نو ڈاؤٹ ہم نے انہیں بچایا ایک گاڑھے عذاب سے گاڑھا عذاب کیا تھا کہ جب تک ایک ایک بچہ نہیں مرا وہ ہوا ٹلی ہی نہیں توفان گیا ہی نہیں اور وہ سمجھے کہ اتنا سات رات آٹھ دن مسلسل چلتی تھے یہاں تک سب کو لالا کر کے پٹک دیا میں انہان میں ہوا نے تب جا کر دی تو وہاں کاڑھا عذاب ہے کہیں گے نہیں وَتِلْقَآتَ یہ تھے آت جَحَدُوبِ آیَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کے آیات کا انکار کیا وَعَصَوْ رُسُولَهُ اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی وَاتَّبُوْ عَمْرَ كُلَّ جَبَّارِنَا نِیدَ اور اتباع کی کس کے حکم کی جو سرکش تھا احق کا دشمن تھا یعنی رسول کی بات ماننی چاہیے تھی تو بات مانا اپنے ان کے سرداروں کے جو حق کے دشمن تھے اور سرکش لوگ تو عام طور سے عوام الناس انہیں کے حدتیں چڑھ جاتے ہیں باقیہ تو عوام جو انہوں سنٹ رہتی ہے کچھ لیٹر رہتے ہیں وہ ان کو موبولائز کر رہتے ہیں وَاُتْبِعُ فِي هَذِ دُنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اس دنیا میں بھی ان پر لانت مسلط کر دی گئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت میں تو ہے ہی ان کے لئے لانت تو ایسی لانت ہے کہ آج کا جان دیجئے کہ اسلام کا دشمن بھی ان کو نام لینے پر جہاں ہسکی جاتا ہے وَانَا اسلام کے ایسی چڑھ ہے دنیا میں کہ اگر اسلام حیاء کی بات کرتا تو لوگ بھی حیائی کی بات کرتا اسلام جہاں بیت المال کی بات کرتا تو وہ بینک کی بات کرتا یعنی آپ دیکھیں غور کریں گے کہ آج اسلام جس 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 کی تعلیم دیتا ہے تو وہ جہاں اپوزٹ والے جنہیں اپوزٹ کام کریں اسلام جہاں نکاح کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ جہاں زنا کو پروموٹ کرنے چاہتا ہے دشمن جتنے بھی ہیں اسلام جہاں سمجھے خاندانی نظام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو خاندانی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن اس میں اس معاملے میں دیکھیں گے قرآن نے کہہ دیا کہ لانت انہ مساملت ہوگی ہے تو یہ ملون ہو گئے تو یہ کافر مسلمان سب کی نگاہ میں ملون ہیں کہ کوئی ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا کوئی یہ نے کہتے ہیں ہمارے باپ دادا آت تھے ہمارے باپ دادا جہاں نمرود تھے ہمارے باپ دادا جہاں ابو جہل تھے آج تک کوئی نام رکھا نمرود اپنے بیٹے کا ابو جہل نام رکھتا کوئی بلکہ ان کو بھی کوئی کہنا رہا تھا کسی کا بہت ظالم ہے اور یہ تو فیرون لگتا ہے جیسے آنچ کے دور میں ہٹلر جہاں اس پہ لانت ہو گئی ہے ہٹلر بنتا ہے تو غلط سنس میں لیا جاتا ہے تو ایسے فیرون حامان شداد نمرود قوم آد قوم سمول یہ سب بھی نگیٹیو وٹ بن گئے اب ان کا استعمال اگر ہوگا بھی تو نگیٹیو کے لئے پوزیٹیو کے لئے نہیں ہوگا ایسی اللہ تعالیٰ لانت آگاہ ہو جاؤ یہ بار بار قرآن میں آگا ہے یہ جیسے گاؤں وغیرہ آپ تو سپیکر ہیں تو سپیکر بول دیتے پہلے سب بات کر رہے ہوئے تو ایک کوئی کھڑا تھا اے سنو سب لوگ کان کھل کر گئے یہ فیصلہ ہوا تو اسی مننگ میں ہے کہا لا غور سنو کیا ہے لاش بان انعادن کفر رب کہ بے شک آد نے کفر کیا تھا اپنے رب کو سن لو کہ فٹکار ہے آد کے لئے جو قومِ حود تب یہاں پہ پتا چل گیا کہ قومِ حود کی نسل ہے قومِ آد اب ان کے بھی فائل کلوز ہو گیا اب دوسری فائل کھلے گی کون سے سمود کی وَإِلَا سَمُودَا خَاہُمْ سَالِحَ اور قومِ سمود کے طرف انہی کے بھائی سالے کو میں نے بھیجا بس ہوا گیا اب یہ نو علیہ السلام کی کشتی کہاں ٹکی ہے جودی پہاڑ کا یہ سمجھے کہ رشیہ ٹرکی اور آزربائیجان کے سمجھے کہ مٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہے لوگ اتر کر کے ڈاریٹ کہاں آگے نیچے بلکل یمن کے پاس رب الخالی جو ابھی جزیر نمارم میں کہناتا ہے یہاں پہ آگے بس گئتی کہ ادھر سہلاب آیا تو اب سہلاب کو بلکل ہی چھوڑ کر کے ادھر آجا پورا سہرہ کروز کر کے یمن کے ساحل پہ آگے بس گئتی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے پاس عذاب دینے کے لئے ایک ہی طریقہ کو سڑے نہیں اس کے لئے میں سہلاب لائے کیونکہ ادھر میں ڈیٹریڈنسی تھا کیسپینسی تھا اسی میں گھر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو لوگ سوچے کہ آپ ادھر نہ کیسپینسی ہے نہ میڈیٹریڈنسی ہے نہ ریٹسی ہے پرشنگل فرد ادھر آجاتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذرے پٹک دیا تو اب جو قوم سمود پھر یہاں سے بھاگے چلی گئے ادھر میڈین ہجر کا علاقہ میں جو خلیج اقبہ کے جہاں داہین سائٹھ ہیں مشرقی علاقہ میں وہاں پہ جا کے قوم سمود جا کے بس رہے یہ سوچے کہ نہ آپ ادھر جہاں یعنی سہلاب اور ہوا کے بیچ میں آ کر گئے پہاڑی ایریا یہاں پہ پہاڑ سے بچ جائیں گے یہ ہوا سے بچ جائیں گے پہاڑ کے ذریعے سے سہلاب کے ذریعے سے بچ جائیں گے ریگستان کے ذریعے سے اس ریگستان نہ پہاڑی کے ملا کر گئے بچ سیفٹی کے لئے یہی دو طریقہ عذاب آنے کا اللہ تعالیٰ دو ہی طریقہ کہا ابھی تو دیکھو اور کہن تنکہ نکالتا ہوں وَإِلَا سَمُودَا خَامْ سَالِحَا تو قوم سمود کے طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجائے قال اے یا قوم انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اُعْبُدُ اللَّه عبادت کرو اللہ کی مَا لَكُم مِّنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ جس کے جو تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے هوَاَنْشَاكُم مِّنْ الْعَرْضِ ہو یہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے زمین سے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور تم لوگوں کو اس میں آباد کیا ہے یہ شاندار آبادی کے طرح اشارہ ہے کہ تم کو بہترین سے صلاحیت دیا اللہ تعالیٰ نے شاندار شاندار محلات بنائے ہو اور پھر عربی کو اندی بنائے تَفَسْتَغْفِرُ تو اس سے استغفار کرو سُمَّةُ بُولِ اور پھر اس کے جناب میں رجوع کرو اِنَّ رَبِّ قَرِيبُ مُجِیبُ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاوں کو جواب بھی دیتا ہے تم جیسے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور ریسوانس دے گا لیکن دقوم نے جواب کیا دیا قَالُوا يَا سَالِحُ انہوں نے کہا اے سالِح قَدْ قُنْتَ فِيْنَ مَرْجُوَنْ قَبْلَ حَاظَ آپ تو ہمارے درمیان بڑی امیدوں کا مرکز تھی اس سے پہلے یعنی ہم لوگوں کو امید تھی کہ آپ تو خاندان کا نام روشن کریں گے قبیلے کا نام روشن کریں گے بڑے سالے تھے بڑے ٹیلنٹڈ تھے بڑے انٹیلیجنٹ تھے تو بڑا ہو کر کے اور خاندان کو بڑا کریں گے یہ تو آپ اپوسٹ کرنا شروع کر دیئے یہ کیا کر دیئے تو کیا آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اس چیز کی جس کو ہم جہے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں یہ باپ دادا جہاں ہے یہ بڑا اسے گمرائے کا جڑ رہتی ہمیشہ جو ہے لوگ جو باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں اب باپ دادا گڑھا میں گر اپنے بچے کو بھی گرا جاتا اس لحظہ قرآن نے بار بار کہا باپ دادا کے اچھی ریت اگر نظر آئے تو اس کو چیک کرو اور پھر اس پر چلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ گلت ہے تو پھر چاہے تو اس کو سیدھا کرنے کوش کرو یا پھر خوش سیدھے ہو جاؤ کیونکہ تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان تھے اگر تم سے گلتی ہو سکتی ہے تو باپ دادا سے بھی گلتی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ایموشن ٹچ رہتا ہے باپ دادا کے ریت کو کیسے چھوڑ دے باپ دادا کے ریواج کو کیسے چھوڑ دے ہوتے جو چلا آیا اپنے خاندان کا یہ پرمپرہ ہے تو وہ آدمی چھوڑتا نہیں لیکن اللہ تعالی نے کہ حق کے مقابلے میں تو چھوڑنا پڑے گا یہ تو تمہارا انتحان ہے کہ باپ دادا کے رسم و ریواج کو ترجیح دیتے ہو یا حق کو ترجیح دیتے ہو یہ آبد کے بعد کیا آپ ہمیں روکتے ہیں اس چیز سے کہ جس کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے تب بے شک ہم لوگوں کو تو شک ہے اس چیز کے بارے میں جس کے طرح ہمیں آپ بلا رہے ہیں کہ آپ ہی جہاں کچھ پرولم میں آگئے انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا خیال ہے تم لوگوں کا وہی بات کہ اگر میں اپنے رب کے طرح سے ایک بیانہ پہ تھا سلیم الفطرت انسان تھا میں اللہ تعالی نے آپ چن لیا کیسے اب اللہ تعالی نے اپنے پاس سے ایک رحمت بھی نازل کر دیا وہ کیا وہی اب اللہ تعالی نے مجھے سیلیکشن گریٹ میں لے آیا اب مجھے رسول بنا دیا ہے تو فَمَيَّنْ سُرَنِي مِنَ اللَّهِ نَسَيْتُو تو اللہ کی مقابلیں میرا کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں بتا آپ تو اللہ تعالی کیلئر کٹ آرڈر آ گیا فَمَا تَزِیدُو نَنِي غَيْرَ از تَقْسِير تم لوگ تو زیادہ نہیں کرو گا ہمارے میں مگر خسارعی میں وَيَا قَوْمِ حَازِ لَا قَتُ اللَّهِ لَكَمْ تو ان لوگوں نے کہا جب بتائے کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے بولا ہے تو میں بولا نہیں تو مرزا دکھائیے کچھ ایسا کام کر کے بتائے جو انسان نہیں کر پا بتاؤ کیا کر رہا ہے تو کہا کہ یہ جو ہے پہاڑ ہے پہاڑ سامنے پھٹے اور اس پہاڑ میں سے گابن اٹنی برامت کر کے بتائیے تب مانیں گے دنی لیکن انہوں نے اللہ تعالی سے دعا گئے تو پہاڑ پھٹا اس میں سے گابن اٹنی آگئی تب بھی کوئی ماننے والا گیا تو وہ جہے ان کے ڈیمانڈ پا گیا وَيَا قَوْمِ اے میری قَوْمِ کے لوگو حَازِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ کی ناقہ ہے لَكُمْ آیَتًا تمہارے لئے ایک نشانی کے طور پر فَضَرُوحَ تو تم لوگ اسے چھوڑ دو تاکُلْ فِي عَرْضِ اللَّهِ تاکہ یہ زمین میں چھڑے چکے کھائے پیئے وَلَا تَمَسُّهَا بِسُّوْئِن اور دیکھنا اسے جہے برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا فَيَا خُزَكُمْ عَضَابًا قَرِيب وَنَّا فَوْرًا تم کو عذاب آ جائے گا پھر کچھ چنیز دنوں میں تم کو پھر عذاب گئے لگا اور اس کو ہاتھ لگا دیئے لیکن ہوا گیا فَاقَرُوْحَا اس میں کہا ایک جذباتی ناجوان تھا وہ لوگوں کہنے پہ جا کے اس کی کچھے کار دیا اس کو قتل کر دیا تو اب پھر جہے وہ لوگ آنے لگے کہ عذاب لائے گا آپ تو بولتے تھے کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے یہ ہو جائے گا کہاں آیا فَقَالَ تَمَتَّوْ فِي دَارِكُمْ سَلَاسَ آئیَام انہوں نے کہا کہ تم لو اپنے گھروں میں تین دن تک عیش کر لو چوتھے دن آگے بات کرنا مجھے زَالِكَ وَعْدُنْ غَيْرَ مَقْزُوب یہ بات آیا جو جھوٹا نہیں ہوگا تین دن جائے جتنا عیش کرنا کر لو فَلَمَّا جَا عَمْرُنَا تو جب ہمارا آرڈر آ گیا جب ہمارا فیصلہ آ گیا نَجَّئِنَا صَالِحَا تو ہم نے کس کو بچایا صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُمَّا اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمال لائے کیسے برحمت منا اپنے خصوصی رحمت سے خصوصی رحمت سے کیا کہ ان لوگوں کو ہجرت کے آرڈر ہو جاتی ہے یہ ایلیا چھوڑ دیجئے اس پر رضا آنے آگے وَمِنْ خِزِيَ يَوْمَز اور ان کو جو اس دن کی رسوائی سے ہم نے بچا لیا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيز بے شک آپ کا رق طاقتور ہے ازبردست ہے ان لوگ کیا ہوا وَاَخَزَ الْلَدِينَ الظَّلَمُ السَّيْحَ تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا ایک کڑک نے پکڑ لیا جیسے بجلی چیز ہے گرج ہوتی ہے نا تو وہ اتنا گرجہ اتنا گرجہ اتنی آواز اس کی تیز ہوتی چلی گئی کہ سب لوگ کان میں انگلے ڈال کر کے ایسے بیٹھ گئے ہم انڈید نیچے جا آواز بڑھتی چلی گئے وہ بیٹھتے چلے گئے یہاں تک کہ سب کی روح نکل گئے تب آواز رہی اس کو بولتا ہے کہ وہ لوگ آنٹھیں پڑے کے پڑے رہے جیسے رہا تھا نا کہ ابھی بجلی بہت تیز کڑکتی ہے نا تو آدمی کان میں رکھ ہماری ڈال کر دم دبک جاتا ہے اور دبکے تو دبکے رہے جو اتنے اکڑنے والے تھے وہ کچھ نہیں کر پائیں آہا رات میں اپنے اپنے بیٹھ پر جگہ آکڑا رہ گیا تو اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کی جائے تو وہاں خضا تو مسائحہ دو تو وہ ان لوگوں کو پکڑ لیا جو انہوں نے ظلم کیا تھا کہ ایک چیخ نے پکڑ لیا فاس بہو فی دیارہم جاسمین اسی لئے دیکھیں فائٹر جیٹ وغیرہ رہتی ہے اس کے آواز وہ دیتے ہیں آواز جنہ پورے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں یہ سمجھے سیویلین میں جب پینک کریٹ ہو جاتے ہیں فاس بہو فی دیارہم جاسمین تو وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے کے رہے ہیں آندھے پڑے مطلب الٹا پڑے کے پڑے رہے ہیں گوہیا کہ وہ اس میں تھے ہی نہیں ایسے غیر آباد ہوئے ہیں یعنی ایک ایک بچہ ختم ہو گیا پورے شہر ویران تاگاہ ہو جاؤ بے شک سمود انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا تعالی عبود اللہ سمود تاگاہ ہو جاؤ فٹکار ہے سمود کے لئے اب ان کا بھی فائل کلوز ہو گیا اب جہاں قوم اللود کی باری آئی یہ جو تھے یہ تین رسول کے قصہ پڑھے ابھی ہم لوگ یہ پری ابراہم ابراہم علیہ السلام سے پہلے کے قوم آدھ قوم سمود اور قوم نو اب ایک جہاں کانٹیمپریری ہے جو ابراہم علیہ السلام کے ٹیمیک ہے ان کے بھتیجے ہیں ان کے ساتھ حجرت کر کے آئے تھے اب پھر شویب علیہ السلام ان کے بعد لود علیہ السلام ابراہم علیہ السلام ساتھ ہی تھے نا تو اب یہ اللہ تعالی لگے ہاتھ و ایک خوشکبری بھی ابراہم علیہ السلام کے دے دیئے تو کمپنشیٹ معاملہ ہو گیا یہ بہت اچھی انٹرسٹنگ ہے بعد میں پھڑا ہی بھی ہے وَلَقَدْ جَعَدْ رُسُلُنَا اِبْرَاہِيمَ بِالْبُشْرَ یقیناً ہمارے رسول آئے ابراہم علیہ السلام کے پاس پشارت لے کر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں کام ایک ساتھ کر گیا پرائم کام تو دیئے کہ جاؤ اور جا کے کہ قوم نو لوگ لوت پر جا عذاب دے کر گیا لیکن جب جاہر ہو دنیا میں تو یہ بھی تھوڑا سا یہ گوڈ نیوز بھی تھوڑا دیکھ گا تو یہ جو پہلے گوڈ نیوز دی ہے پھر ادھر آئے وَلَقَدْ جَعَدْ رُسُلُنَا اِبْرَاہِيمَ بِالْبُشْرَ ہمارے رسول ابراہیم کے پاس آئے بشارت لے کر گئے قَالُوا سَلَامَا تو جیسے انٹری لیے گھر میں تو یہ جو نوجوان کے شکل میں آئے تھے فرشتے انسانی شکل میں تو انہوں نے کہا سلام علیکم قَالَ سلام تو انہوں نے بھی سلام کا جواب تو وہ نہیں ٹھہرام مگر یہ کہ گھنا ہوا بشارہ فوراں لے آیا زیافت کے طور پر کہ مہمان سے بھائیں چار پانچ تو کہے ایک منٹو کیے تو کھٹا سے گئے بچھڑا کو زباہ کیے بھون بھان کر لے کر لے کر رکھیں لے کر ڈال دی جتنے دن میں ہم لوگ رگڑا بھی نہیں لا پائیں گے سمجھ سے وہ بچھڑا لے کر رکھ دی تو اس سے جب پتا جلتا ہے کہ زیافت جانے تھوڑا آلے پیوانے پر کرنا چاہیے اب یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں ایک دو کلو گوشت نہیں ملتا رہا ہوگا ہر آدمی کا اپنے پاس ہے تو ایک کلو کی بھی ضرورت ہے مہمان آیا ہے تو جیسے زیاد مہرگی زباہ کرنے پڑتے ہیں شہر میں ایک پاوی گوشت مل جاتا ہے تو وہ پورا بچھڑائی لا کر کے رکھ دی اس سے پتا جاتا ہے کہ بڑے مطلب مہمان نواز تھے جو ہر امتی کا مہمان نواز ہونا چاہیے لیکن جیسے پیشت یہ فلمہ رائی تھی ہم لا تصل علی ہے تو جب وہ دیکھیں ان لوگوں کے کہ وہ لوگ ہاتھ نہیں پڑھا رہے ہیں اب بچھڑا ہو فرائے اب پھر ہاتھ نہیں پڑھا ہے ناکرام ان کو عجیب لگا وہ جسا منہ مخیف ہے اب پھر اپنے جی میں ڈرنے لگے پھر انہیں اتنے بہترین آئیٹم دیا ہوں اب پھر ہاتھ نہیں پڑھا رہے ہیں ان کو ڈر محسوس ہوگی کیونکہ اس زمانے میں جہاں کہ قبائلی روایت تھی کہ چوڑ ڈاکو اگر آتے تھے نا تو وہ بھی اتنے ایماندار تھے کہ جس گھر میں چوری یا ڈکائیتی کرنے ہیں تو اس کا نمک نہیں کھاتے تھے کہتے ہیں یہ نمک حرامی ہو جائے گا دیکھیں آپ زبردستی مال لوٹ کے لئے کہ یہ نمک حرامی نہیں ہے یہ تو پورا پورا حرامی ہے مطلب دوسرے کا مال چھن لیے لیکن روایت جہاں نمک کھا لیے تو نمک حرامی ہے یہ اپنے حساب سے آدمی گڑھ لیتا کہ یہ صحیح آدمی چوری کر کے لاتا پھر بسم اللہ کر کے کھاتا اے بسم اللہ پڑھے تو جتنے بھی رشوت خور رہتے ہیں اپنے بچے کو جہاں سامنے لاکھ رکھ دیتے ہیں پھر بچے کو مارتے رہا تھے بسم اللہ نہیں پڑھا تو تو اصل تو یہ دیکھو نا کہ بھائی تمہا حرام کھلا رہا یا حلال کھلا رہا تو وہ دیکھے کہ یہ لوگ جہاں نمک نہیں چکھ رہا تو یہ کوئی چوری اوری کی نیست نہیں آیا کہتی کی نیست نہیں آیا تو ان کو تھوڑا سا ڈر ہوا تو آپ یقینی بات ڈر میں تو فیس وغیرہ الگ ہو جاتا ہے ایک طرح سے اس کا چہرہ یہ بدل جاتا ہے تو جیسے ان کا چہرہ ہو رہا بدلنے لگے ڈرنے لگے انہوں نے کہا ڈر یہ مطلب آپ کیوں ڈر دیں انہا ارسلنا علاقوں میں لوت بے شک ہم لوگوں کو قوم لوت کے طرف بھیجا گیا ہے یعنی ہم لوگ فرشتے ہیں ہم لوگ انسان نہیں ہم لوگ کھاتے پیتے نہیں اس وجہ سے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو آپ ڈر یہ نہیں ہم لوگ ادھر سے آئے ہیں آپ شوہر بیوی میں جگل بندی چلتی رہتی ہیں شوہر ڈر جائے بیوی کو حسین آئے جیسے انہوں نے کہا ومرات و قائمت تو اس کی بیوی جو گیٹ پر کھڑیوں کر کے دی سن رہی تھی کہ مہمان آئے ہیں تو کیا چلنا فوضہ کا تو وہ فورا ہس پڑی مطلب شوہر کے یہ کیفیت دیکھ کر کے جیسے یہ ہسی کہ فوض شرناب عساق کہ ہم نے اسے بشارت دے دی یہ عساق کا آپ ہس رہی ہے آپ کو بیٹا ہوگا ومی ورا عساق ہے یاکو بلکہ اس کے بعد پوتا بھی ہوگا یاکو وہ بوڑی ادم ایٹی پلس یہ ہنڈر کے قریب تھے ان کو بیٹا ہو چکا تھا اسماعیل علیہ السلام پہلے لیکن ماں بیٹے کو وادی عزیز راہ میں چھوڑ چکے تھے اسی وجہ سے شادی کیے تھے کہ یہ بانچ تھے اس کے وجہ سے ان سے شادی ہوئی تھی اب یہ جب بلکل سو کے قریب ہوئے ہیں تب اللہ تعالی بشارت دے دیا قالت یاوہ اللہ تعالی دوں آنا عجوزوں آنا مالی شیخات تو وہ تو بیچاری سارا جو تھی وہ تو چیخ پڑی کہا کہا ہاں ہماری بدبختی کیا میں لڑکا جنوں گی درہا ہاں لیکن میں بوڑی خسٹ ہو گئی ہوں اب میرا یہ بوڑا جہاں بلکل بانچ ہو گیا ہے یعنی اتنا عمر کا سو سال کا یہ ہے اب پوری جوانی چاہے ہیں بچے نہیں ہوئے اب ہوں گی یہ تو بہت تعجب کی بات ہے فرشتوں نے کہا کہ اے خاتون کیا تو تعجب کرتی اللہ کے فیصلے میں وبرکاتہو اللہ کی رحمت ہے اس کی برکت ہے علیکم آپ لوگوں پر ہے اہلِ بیت انہو حمید مجید بے شک اللہ تعالیٰ ستودہ صفات ہے اور بزرگی والا ہے تو ان کو بیٹا کے بشارت دیتی ہے بلکہ بیٹے کے بعد پوتے کی بھی بشارت دیتی ہے یعنی بیٹے کے جو ہے لائف کے پھر ذمہ داری دیتی ہے حال یہ نہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا مر جائے گا یعنی وہ بڑا ہوگا پھر اس کو بھی بیٹا ہوگا پھر پورا نسل چلے گا یہ سارے چیزیں اب وہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا لیکن یہ تنی چھوٹی نیوز کے لئے آپ تو نہیں آئیں گے نا آپ تو آئے ہیں تو وہ بتا یہ کیا ہے فَلَمَّا زَحَبْا عِبْرَاہِمْ رَوْ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر ختم ہو گیا اور سکون کے حالت میں آگے وَجَاتْ الْبُشْرَ اور ان کے پاس خوش شبری بھی آگے کہ بیٹا ہوگا بیٹے کے بعد پوتا ہوگا یو جاتِ لُنا فی قومِ لُوت تو پھر قومِ لُوت کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا بحث کرنے لگا کیوں اِنَّا عِبْرَاہِمَ لَحَلِيمٌ عَوَّاہُمْ مُنِیبٌ تین صفت آئے ہیں کیونکہ بے شک ابراہیم جو دھنا وہ بہت بردبار تھا بہت نرم دل تھا بہت رجوع کرنے والا تھا اس کے وجہ سے وہ جائے اب نرم دل آدمی مجھ سے لڑنے لگے کسی لئے لگے بھتیجے کے قوم کے بارے میں لڑنے لگے اب وہ لڑا کے سے اصل میں آرگو کیے ہیں کم سے فرشتوں فرشتوں سے اب آرگو کسی انداز میں کیے ہیں وہ بولے کہ ارے آپ کیسے انس قوم کو ختم کر دیجئے گا اس میں نیک لوگ بھی تو ہوں گے نیک لوگ بھی ہیں اچھا یہ بتا ہے پچاس لوگ نیک لے ہوئے ہیں تب بھی آپ ختم کر دیجئے گا اس کو پوری قوم کو کہا نہیں نہیں کریں گے اچھا چالیس لوگ ہوں گے تو تب ختم کر دیں گے کہا نہیں چالیس بھی ہوں گے تو نہیں ختم کر دیں گے اچھا تیس لوگ ہوں گے تو ختم کر دیں گے کہا نہیں تیس لوگ بھی ہوں گے تو ماف کر دیں گے کہا بیس لوگ کہا بیس لوگ بھی ہوں گے تو ماف کر دیں گے کہا دس لوگ کہا دس لوگ بھی ہوں گے نیک نہ تم قوم کو ماف کہا پانچ فرشتوں نے کہا دیکھئے آرگو بند کیجئے اس میں جانے کوئی نیک ہے ہی نہیں لوت علیہ السلام اور دو بیٹیاں کے علاوہ کوئی نیک نہیں آپ آرگو مت کیجئے ان کا معاملہ فنیشن ہے یہ آرگو اثر پہتا کم سے کم کم سے کم کم سے کم لیکن خیر ہی نہیں تھا تو کیا تھا آپ دیکھیں وہ بات آئی یا عبراہیم عارض انہا اے عبراہیم جانے دیجئے اس کو اس میں آرگو مت کیجئے آپ آپ جس کو بچانا چاہتے ہیں وہ بچنے کے پوزیشن میں نہیں ہے جیسے دیکھیں کوئی بچہ جب فیل ہونے لگتا تھا گریس مار دے دیکھیں کوئی سوال میں کچھ بھی لکھا ہو اٹین کیا ہے کیا یہ کیا ہے کیا نمبر بھی ڈالا ہے کیا کچھ نہیں بلینک چھوڑ کے چلا آیا کیا تھا ایک نمبر بھی نہیں رسا اس لئے پیرنٹس سکھا بھی دیں کچھ بھی لکھ کیا نہ لیکن بلینک نہ چھوڑنا تاکہ ابراہیم علیہ السلام جیسے ٹیچر ہے تو تم گریس مار دے رہے گا تو یا ابراہیم آرزہ نہ آگا اے ابراہیم چھوڑیے اس کو جانے دیجئے آپ اس سے بحث مجھئے بے شک آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اب بے شک ان پر وہ عذاب آئے گا جو اللہ تعالیٰ نہیں جائے گا یعنی یہ پسپونڈ نہیں ہونے والا آپ یقینواتے ہیں یہاں سے اب ابراہیم علیہ السلام کیا کر سکتے تھے کہیں ٹھیک ہے جائیے لیکن بھتیجے سے محبت تھی ہے اور اس کے جسے ان کے قوم سے محبت تھی اب یہ لوگ آ رہے ہیں کہاں سے ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ تھے فلسطین میں وہاں سے یہ آ رہے ہیں ڈیٹسی کے پاس جہاں پہ صدوم اور امورہ کے بستے ہیں جب ہمارے رسول پھر جائے فلسطین سے آئے لوت علیہ السلام کے پاس سی آبہیں تو لوت علیہ السلام غمغین ہو جائے وزاقبہم ذرا اور ان کے جہاں جی جہاں دم تنگی میں پڑ گیا بھٹن محسوس ہونے لگ وقال حادہ یوم ناسیب اور انہوں نے کہاں آج بڑا سخت دن آیا کیوں سخت دن آیا کیونکہ یہ جہاں بلکل ٹین ایج نوجوان کے شکل میں آئے تھے سارے فرشتے اس کی قوم جو تھی وہ ہوموس سیکسولیٹی میں جب ملووشت تھے یہ ہمارے مہمان آئے ہیں پتانے کہاں سے آئے ہیں کوئی دین سیبھنے کے لئے آئے ہوں گے کہیں سے بھی آئے ہوں گے ملوکات کے لئے لیکن قوم کو پتا چلے گا تو یہ سب ان پر ٹوٹ پڑیں گے ہمیں اکیلہ ہوں ان کو بچا بھی نہیں پاؤں گا اب یا تو کوئی گاؤں والوں کی انفارم نہ کرے لیکن ان کی بیوی تھی وہ جا کے بتا دی جا کے فیانت کر دیں کہ جاؤ تمہارے آئے ہیں شکار اب پورے گاؤں والے جانے ٹوٹ پڑے ان پر یہ دیکھیں پورا نقصہ قرآن میں کی جان لاتا ہے یہ اب بتایا گیا شروع میں کہ جو بار بار میں میں فطرت بھی تھا میں فطرت بھی تھا جب فطرت مسکھ ہوتی ہے نا تو یہ اسٹائل ہوتا ہے یہاں وہ دیکھیں تو جیسے ہی دیکھیں یہ چار پانچ نوجوان ہیں ہم ٹین ایج میں ہیں خوبصورت بچے کے شکل میں آئے ہیں کہ یہ ڈر گئے تھا کہ آج میں ان کا ڈیفنس نہیں کر پاؤں گا لیکن ان کی بیوی نے جا کے بتا دی گاؤں والوں کو وَجَاهُ قَوْمُوا يُحْرَؤُونَ عَلَيْ تو ان کی قوم ان کے پاس ٹوٹتے ہوئے والہانہ انداز میں آئی دوڑتے بھاگتے سب وَمِن قَبْلُ قَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَّادِ کیونکہ اس سے پہلے وَوَلُو بُرَا عَمَلْ كَرْتَتِ قَالَ يَا قُومِ هَا اُلَاِ بَنَاتِ هُنَّا عَتْرَلَكُمْ اب دیکھئے کہاں تک معاملہ چلا گیا ہے لوت علیہ السلام نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ جب پورے گاؤں والے آگئے ہیں انہوں نے سارے لڑکوں کو سمجھے گھر میں چھپا لیے ہوں گے رکھ دیا ہوں گے سامنے خود آگئے ہوں گے یا آغوث و مطالبہ کر رہا ہوں گے تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو ہاولائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ہننا آتھر لکم یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہے تو تم کو اپنی خانش پوری کرنی ہے تو ان سے نکاہ کرو ان سے اپنی درہ تسکین کرو یہ کیا تمجھے ہے مدبت فیلی کر رہے ہیں فتق اللہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچو و لا تخزون فی ضائفی اب میرے مہمانوں میں تو رسواتا نہ کرو مجھے کیا تم میں سے ایک بھی آدمی نیک نہیں ہے پورا گاؤں ٹوٹ کے آگیا تھا پورا صدو مرامورہ آگیا تھا ایک آدمی بھی نہیں ایک آدمی سنگل آدمی بھی صحیح نہیں ہے اب اس کا جواب دیکھیں کہ کتنا خطرنا ہے پورے گاؤں والوں نے جواب دیا لقد علمت مالنا فی بناتک من حق کہ آپ کو تو خوب معلوم ہے کہ آپ کی بچوں میں ہمیں انٹریسٹ نہیں تب آپ دیکھیں یہاں پہ فطرہ جو مس ہوتی ہے تو یہ انٹریسٹ بھی بدل جاتا ہے آپ کو خوب معلوم ہے کہ آپ کی بچیوں میں ہمیں انٹریسٹ نہیں ہے اب یہ دونوں میں نہیں ہو سکتا ہے ان کی دو بچی تھی تو اس کے طرح غیر دلا کے بولو گے کہ ان سے نکاہ کر لو یا پھر رسول جو رہتے ہیں وہ خود جو قوم میں باپ کی حیثیت سے رہتے ہیں کہ بھائی جو قوم میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں نکاہ کرو ان سے ضرورت پوری کرو اب بیشک آپ کو تو خوب معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہماری طلب کیا ہے اب انہوں نے ایک دعا کی کہ کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا میرے پاس کوئی پناہگاہ ہوتی قوت ہوتی تو تم کو کشل دیتا پناہگاہ ہوتی تو اس میں خود پناہ لے لیتا ان کو بچا لیتا یہ حالت خراب تھی ان کو اب مہمان کو کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے کہ دیکھیں ہماری قوم کتنی بگڑی ہوئی ہے میں تو وقت کا رسول بنا بڑھا تو مہمان لوگ فرشتی اللہ سمجھ گئے کہ انگلوت علیہ السلام بہت زیادہ جائے انڈر اسٹریس ہے پریشان ہو رہا ہے انہوں نے کہا آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں کہا یہ ٹینشن کی بات ہی آپ نہیں سمجھے گئے میں سب سمجھ رہا ہوں تو کہا کہ آپ سمجھ گئے سب کہاں یہ ان کو آنے دیجئے یہ ہمارے پاس آئی نہیں پائیں آئیں گے تو کہا نہیں ابھی تو میں یہ ہاتھ ایسے ماروں گا نہ تسابندے ہو جائیں وہ جیسے سب لوگ بڑھ کے جتنا طاقتور تھا ہوتنا پرتیلہ تھا ہوتنا آگے پڑھا انہوں نے فرشتی نے ایک مردہ ہاتھ ایسے کہ سب اندے ہو پھر میسیج دیئے اور یہ دیکھ قالو یالوت انہوں نے کہا اے لوت انہا رسول ربک بے شک آپ کے رسول رب کا میں پیغمبر ہوں ہم لوگ جہاں ہم لوگ جہاں معاملین نہیں ہیں ہم لوگ فرشتے ہیں اور آپ کے رب کے قاسد ہیں لَنْ يَسِلُوا اِلَيْك یہ آپ تک پہنچی نہیں پائیں گے آپ ٹینشن مت لیجئے کچھ نہیں ہوگا آپ ایسا کیجئے کہ فَأَسْرِ بِحَلَكَ بِقِتِم مِنَ اللَّيْل آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کے رات کے حصے میں نکل جائیں ہجرت کر جائے یہاں سے تاتا راتی وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُن اور پیچھے مڑ کر کہ آپ میں سے کوئی نہ دیکھے اللہ مراتک سوائے آپ کے بیوی کے وہ رات میں نہیں نکلے گی کیوں اِنَّهُ مُصِيبْهَ مَاْسَابَهُمْ اس سے وہی مصیبت لائک ہوگی جو پورے گاؤں والوں کو لائک ہوگی یعنی وہ عذاب سے دوچار ہوگی اِنَّا مَوْعِدَهُمَ الصُبْ ان کے وعدے کا وقت وہ صبح کا ہے صبح میں ان پہ عذاب آئے گا آلیس صبح پہ قریب کیا صبح قریب نہیں ہے پاندس گھنٹے کی بات ہے پھر ان کے انجام ہو جائے گا تو آپ جب صبح ہوئی تو کیا ہوا فَلَمَّا جَا عَمْرَنَا تَجْبْ ہمارا فیصلہ آگیا جَعَلْنَا آلِيَهَا صَافِلَهَا تو ہم نے کیا کیا اوپر کو نیچے کر دیا پوری بستی کو اوپر کا نیچے کر دیا سمجھے کہ اندر سے ایک بم پھٹا ہے اب پوری بستی اوپر گئی ہے اوپر سے پھر نیچے آگیا تو فاؤنڈیشن جو تھا وہ اوپر ہو گیا جیسے ٹرک وغیرہ کبھی اُلٹ جاتا نا تو کیسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ چکہ اوپر ہو آنیچے باڈی ہو تو ویسے پوری بستی جب اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا نیچے والا اوپر ہو گیا پھر اتنائی پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا وامترنا علیہ ہجارت من سجیل اور پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی سنگ گل کی منزود جو تہبتہ آئے امسومتن اندر ربک جو آپ کے رب کے پاس سے وہ نشان زدہ تھے کہ یہ پتھر کس کو لگنا ہے یہ پتھر کس کو لگنا ہے وہ سم نومنیٹ پتھر بیلٹ آئے تھے بیلٹ ہے بولٹ وما ہی من الظالمین اور یہ ظالموں سے تو دور نہیں ہے وہ بستی ہیں یہ ظالم کون مراد یہ قریش والے کہ یہ قریش والے سے دور نہیں ہے یہ جب شام جاتے ہیں تو وہ ڈیٹسی کروس کرتے ہیں تو وہ تم معلوم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تبھوک گیا تھے تو یہ ڈیٹسی کروس کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ قوم اللوت کی اس جا رہا ہے تو یہاں پر کوئی پانی نہیں پیا گیا تو ایک آدمی نے جو آنٹہ گوند لیا تو پانی اسے تو وہ آنٹے کو بھی جانور کو کھلوا دیئے تھے کہ اس کے روٹی نہیں بنے اتنا بچنے کی سے یہاں تک ہوا آپ چار اقت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد بچنے کی جانور پڑھ لیتے ہیں